موسیقی اسلام علیکم میرا نام مزمل حسین ہے میں پلاسٹک ریسائیکلنگ کا کام پچھلے پانچ سال سے کر رہا ہوں ویسے ہی ہم اس کو فیملی بزنس کے طور پر پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ پلاسٹک باہر کے شہروں سے اکٹھا ہوتا اس کے بعد یہ ہمارے باس آتی اور اس کے بعد اس کا اگلا پروسس ہوتا ہے سورٹنگ کا اس میں سے پھر اس کے کلرز کیے جاتے ہیں کوالٹیز کو الگ الگ کیا جاتا اس کے بعد پھر اس کی آگے پروسسنگ ہوتی ہے جب وہ چلیں آپ کو دکھا چیز سالٹنگ کے بعد اس کا دوسرا مرولہ ہوتا ہے مال کو کریش کر کے چھوٹی فارم میں لائے جاتا ہے موسیقی 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 جاتا ہے مٹی بغیرہ اس میں سے کچھرا بغیرہ سارا نکال لیا جاتا ہے اس کے بات بہت ان کے بات اس کے بات اس کا آگیا پروسیس ہے اس کی طرح سے موسیقی 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 یہ لاش پروسیس ہے اس کام کا بان اپ میکنگ کا مال یہاں پہ پہلے لا کے اس کو بیگ میں گرم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو مشین میں ورن کے جریعے مال کو بانے میں کنورٹ کر کے کٹر سے کٹ کے کچھس کلے کو بیگ میں پیک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ مال آگے چل جاتا ہے جس سے مختلف پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں اچھا جی ابھی اس وقت لوہے کا ریٹ ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ یہ بزار میں ہر چیز مہنگی ہوگئی ہے تو اگر آج کے مطابق اس کو کام کو اس کا ایسٹیمنٹ نکالیں تو اس کے لیے سب سے بیسک چیز ہے وہ مشین ری ہے مشین ری میں سب سے پہلی چیز ہے کریشر پریشر کے بعد اس کے بعد واشنگ والی پلانٹ کے لیے مشین آتی ہے مدانی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہاں پہ لوکل اس کے بعد ایک دانے والی مشین چاہیے دانے والی مشین کے ساتھ پورا سیٹ اپ ایک ہوتا ہے ایک دیگ ہوتی ہے ایک دانہ کٹر ہوتا ہے اور مختلف قسم کی مشینیں ہیں کچھ لوگ ایمپورٹڈ چلا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں کی لوکل بنیوی چلا رہے ہیں اپنی کپیسٹی کی بات ہے کام دونوں ایک جیسے ہی کرتا ہے پروڈکشن کا اور کوالٹی کا تھوڑا سا فرقاتا ضرور ہے بھر لوڈ چلا رہے ہیں ایمپورٹڈ بھی چلا رہے ہیں اور یہ بھی چلا رہے ہیں اچھا یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کا ریٹ چلتا راو مٹیریل کا راو مٹیریل یہاں پہ بند روڈ پہ مارکیٹ ہے یہاں پہ صبح مال آتا بھار شہروں سے بپاری لے کے آتے ہیں تو یا اس کے علاوہ ایک اور سیٹنگ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے جیسے کام کرتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں آپ کی کام کی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کبھی آپ کی پاس مال لے کے آتے ہیں کام کی سیٹنگ بگ جاتی ہے راو مٹیریل اتنا ایشیو نہیں رہ جاتا اچھا یہ مشینے جو ہیں اس وقت تقریباً ایک انڈازہ اگر رف لگاتے ہیں تو پچیس سے تیس لاکھ روپے کی اس کے ساری مشینری بنتی ہے اگر اچھی مشینے ڈالتے ہیں تو ایسے بنانے کو تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ بیس لاکھ میں بھی بن جائیں گی پر اگر آپ پائیدار اور نیت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو مشینری اچھی ہونا بھی شات ہے اچھا جی اگر آپ اچھا بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیزنس ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنے پیسے ہوں اتنے کم ہوتے ہیں پر یہ اگر آپ اچھا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جب آپ سٹارٹ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو سٹارٹنگ میں مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے لئے پرابلم کو حل پیسے کے ذریعے کیا جاتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بھی عمال ادھار بھی بیچنا پڑتا ہے کیش پاس ٹیم نہیں بھی بکتا ہو تو اگر بیسک اس کو سٹارٹ کریں تو آپ تقریباً دس ملین کا آئیڈیا رکھیں جس میں سے تقریباً دو سے تین ملین آپ کا مشینری میں نکل جائے گا اس کے بعد آپ کو راو مٹیریل کے لیے پیسے چاہیے راو مٹیریل کے بعد آپ کو ظاہر ہے اپنے پاس کچھ سٹاک بھی رکھنا پڑے گا تیار مال گا کچھ آپ نے مارکیٹ میں ادھار بھی دینا تو اس طرح کر کے پروفٹ ریٹ اچھا ہے اگر آپ ایک مشین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مشین جو ہے ٹویل بار میں تقریباً تقریباً جو ہے یہ پمبرہ سٹلو مال بناتی ہے جو مطلب کے پچیس کیجی کی پیٹیوں میں سات بیک بنتے ہیں اور اگر اس کو آپ ٹونٹی فور آر کے کرتے ہیں تو پھر یہ تقریباً ایک سو بیس لائگ تین ٹن کے قریب مال بندہ ہی ہے مشین ایک بندہ انف ہے ایک بندہ مشین کو آرام سے کٹرول کر لیتا ہے بارہ گھٹے کی شفت وہ مشین چلتی ہے ایک ہی بندہ چلاتا ہے رفلی اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ اس کی جو پروفٹ مارجن ہے وہ اس طرح سے آیا اگر آپ کو کوئی چیز اس کو خریدتے ہیں سکرائب سو روپے میں آج تو اس کے اوپر پروسس کی جو خرچے ہیں اخراجات ہیں ایکسپینس سارے لگا کے اگر آپ کو وہ ون ففٹی میں مثال کے طور پر اگر وہ ففٹی روپیز اس کے ہیں تو ون ففٹی میں آپ کو تیار ہوگا ایک سو ساٹھ روپے ایک سو باسٹھ روپے دس سے بارہن روپے کی پروفٹ یہ مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کے مطابق آپ کلکولیشن اس کی نکال سکتے ہیں اگر ایک مشین لگائی ہو سنگل شفٹ پر کام کرے تو پندرہ سو کیجی مال نکلتا ہے اگر ڈبل شفٹ کا کرتے ہیں تو تین ٹرن نکلتا ہے تو وہ آپ بہترین کلکولیشن کر سکتے ہیں اچھا کام ہے کانا یہ جو مختلف کلر مختلف چیزوں میں یوز ہوتے ہیں کھلونوں میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ بائک کے اوٹو کارٹس میں انڈگیٹر بیک لائٹ اور اس طرح کے جتنے پارٹس بنتے ہیں کار کے پارٹس میں اس طرح مطلب مختلف اس کی پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں اچھا اس میں دو طریقے سے کام ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ یوزر کے ساتھ ہوتا ہے جو مطلب مولڈنگ مشینز والے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ ہے مطلب جو شاپ کیپرز ہیں اس کے لئے دو بڑی مارکیٹس ہیں لاہور میں ایک حسن شاہ کا آرہا ہے اور ایک راوی روڈ ہے یہ دو مارکیٹس مشہور ہیں یہاں پہ شاپز ہیں وہاں پہ یہ دانہ بکھتا ہے آپ جیسے چاہیں اس میں کام کر سکتے ہیں شاپ کیپرز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ب کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی ضرور ہیلپ کریں گے اس کے لئے مشینے کہاں سے ملیں گی اس کو مشینے پروائیڈ کروا دیں گے راو مٹیریل کے بارے میں اسے سمجھا دیں گے انشاءاللہ جو لیبر سے مطلق اس کے لئے جو ہو سکے گا وہ ہیلپ کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اسے اپنے شہر میں کرنا چاہ رہا ہے مطلب ہم تو لاہور میں ہیں کوئی فیصلہ باد میں ملتان میں یا کسی اور شہر میں کرنا چاہ رہا ہے تو وہ وہاں بھی کر سکتا ہے تقریبا اب انجیکشن مولنگ کی مارکیٹس ہر جگہ ہیں ہر جگہ انجیکشن مولنگ چلتی ہے ہر جگہ مال جاتا ہے دانا یہاں سے بھی وہاں جاتا ہے وہاں کچھ لوگ بنا بھی رہے ہیں پر آؤٹ مارکیٹس میں یہ ابھی ذرا کمپیٹیشن کام ہے وہاں پہ کام زیادہ فائدے مند ہے اچھا جی ریٹس اس وقت مارکیٹ کی دو پوزیشن ہیں اس وجہ سے ریٹس ابھی دینا مشکل ہے برحال آپ نیچے نمبر آ رہا ہوگا آپ نمبر دیکھ لیں رافتہ کر لیں آپ کو جو چیز چاہی یہ انشاءاللہ کمپوٹیٹیو ریٹس پہ مارکیٹ کے ملے گی اور انشاءاللہ جس شہر میں جس جگہ چاہیے وہ ضرور ملے گی تھانک یو